بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول ہو جاتی ہیں ان اوقات و مقامات میں سے چند ایک آپ کے گوشگوار کرنا ضروری سمجھتا ہوں رات کا آخری حصہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالی بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں اور بات روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کے نصح حصہ میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ یقینیں دل اور اللہ پر مکمل یقین سے مانگیں گے خواتین و حضرات جمعہ کی رات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی رات میں ایک ایسی ساتھ یعنی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے جمعہ کے دن میں بھی ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اس حوالے سے ایک حدیث شریف آپ کو سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایسی ساتھ ہے کہ جس مسلمان کو وہ ساتھ مل جائے اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھلائی مانگنے اور اس کو ضرور اللہ تعالی بھلائی سے نواز دے گا اکثر علماء کی رائے میں وہ اثر کے بعد آفتاد کے غروب ہونے کا وقت ہے شب قدر شب قدر میں بہت فضیلت ہے قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں تاکہ وہ قبول کی جائیں خواتین و حضرات ازان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو وقت دعا رد نہیں کی جاتی ازان کے وقت اور کافروں سے لڑتے وقت فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا تھا اے اللہ کے رسول کس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت خواتین و حضرات سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو زیادہ دعا مانگا کرو قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کے دن ذلہجہ کی نمی تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن دعا کے لئے بہترین دن ہے رمضان شریف رمضان شریف کے مہینے میں روزہ افتار کرتے وقت دعایں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کی لوگوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں ایک ان میں روزہ دار بھی ہے جب وہ روزہ کھولے زمزم کا پانی پیتے وقت دعایں قبول ہوتی ہیں جب جماعت کے دوران امام غیر المقدوب علیہ وآلہ دعا لین کہے تو آپ آمین کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی یعنی مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ موافق ہو جائیں گے ازان و اقامت کے درمیانی وقفہ میں جو بھی دعایں مانگی جائیں گی قبول ہوں گی تحجت کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہو گی دو ارکات صلی اللہ حاجت پڑھ کر مانگنے والی دعایں رد نہیں ہوتی جب مرگ ازان دیتا ہے اس وقت آپ دعایں مانگیں تو آپ کی تمام دعایں انشاءاللہ زوجت قبول ہو جائیں گی خوابتین و حضرات اب میں آپ کو وہ مقامات بتاتا چلوں جن مقامات پر آپ پہنچ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی ان مقامات کی تفصیل یہ ہے بیت اللہ شریف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس رکن و مقام ابراہیم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رکن یمانی و مقام ابراہیم کے درمیان ملتظم ہے اس جگہ جو بیمار مصیبت زدہ دعا کرے گا اچھا ہو جائے گا صفا و مروہ پہاڑیوں پر حدیث شریف میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت و عظمت اور تحلیل بیان فرمائیں پھر اس کے درمیان دعا کی اور مروہ پر بھی آپ نے اسی طرح کیا جہاں صحیح کی جاتی ہے وہاں دعا مانگنے سے کبھی رد ہونے کا امکان نہیں ہوتا مقامِ ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے عرفات میں بھی دعائیں رد نہیں ہوتی مشر الحرام مزدلفہ میں جب آپ دعائیں مانگیں گے تو بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے دونوں جمروں کے درمیان یعنی جمرہ سغرہ اور جمرہ وسطہ کے درمیان یا ان کے پاس کنکریاں مارتے وقت انشاءاللہ اوزوجلہ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی دوستو بھائیو اور مہنو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت زیادہ معلومات ملی ہوں گی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو بھی مقامات اور اوقات بتائی ہیں ان مقامات اور اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اوزوجل اس بات کیا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی مزید اچھے اچھے وضائف اور معلوماتی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ اوزائی ہو اور جب بھی دعائیں مانگیں تو اس بندہ انہا چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ میرا بھی آپ کے ساتھ بھلا ہوں جائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ